موسیقی پھر تین پھر سیمن تین سیمن تری اور پھر فائیو تو ایسے کرتے کرتے ہم نے ڈیزائن بنا دیا ہے جہاں پورا فلاور بنیں گا اور جہاں ہاف بنیں گا دوسری بار جب بنائیں گے تو ہاف بنیں گا کیونکہ جے بیچ میں ایسے لائنیں آئیں گے پھر اوپر ہمارے تین ڈیزائن بنیں گے ایک دو تین اور اس ڈیزائن کو فرینڈز کیسے بنانا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیک سائیڈ سے دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے اس میں سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے پہ اُلٹے فندے آتے ہیں اور پوری سلائی اُلٹی نہیں آتی سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے اور رائٹ سائیڈ میں دیکھئے فرنٹ سائیڈ میں بہت سندر ڈیزائن بن کے آتا ہے چلیئے فرینڈ اسی ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے بورڈر آپ کوئی بھی بنائیے جے والا بورڈر ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے چینل پہ اس کو کیسے بنانا ہے پیچھے سے سیمپل ہے اور فرنٹ سے ڈیزائنر بورڈر ہے تو چلیئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جے دیکھئے فرینڈ ہم اس بورڈر پہ ہی بنانے والے ہیں اس بورڈر کا جو ڈیزائن ہے ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کی بارہ سلائی میں ڈیزائن بنے گا اور دس دس فندوں میں ڈیزائن ہے ایک فندہ آگے اور ایک پیچھے ایکسٹرا ہوگا تو ہم فرسٹ سلائی بنائیں گے ٹین سلائی کا ڈیزائن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک فندہ سیدھا سلیپ کرنا ہے تھریڈ اپنی طرف تو ہم پانچ فندے اٹھے بنائیں گے دو تین اور چار مطلب ٹوٹل ہم پائی فندے بنائیں گے ایک تو ایز سٹچ لے لیا دو چار تو پانچ فندے ہمارے جے ہو گئے ہیں ہاں پانچ فندے ہی اُلٹے بنا لیں گے ایک ایز سٹچ دو چار پانچ پانچ فندے بنانے کے بعد ہم تین فندے ایک دو اور تین تین فندے ہم نے سیدھے بنا لیں پھر اب ہم نے سات فندے بنا رہے ہیں ایک دو دو تین چار پانچ چھے سات سات فندے ہم نے اُلٹے بنا لیں اس کے بعد تین فندے سیدھے بنا رہے ہیں دو تین پھر ہم نے سات فندے اُلٹے بنا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات پھر پھر سیدھے سیدھے فندے جے والا ڈیزائن بڑھیں گا پھر سیدھے پہ دو سیدھے جگہ جگہ آگے ہیں تو پانچ فندے ہم نے اُلٹے بنا رہے ہیں ایک ہے چھے تین سیدھے پھر اُلٹے تین سیدھے پھر سات اُلٹے اب پھر تین سیدھے ایک دو تین اب لاسٹ میں ہمارے پانچ اُلٹے آنے چاہیے ایک تو فندے نہیں ہے تو ہم بڑھا لیں گے دو تین ایک اور بڑھا لیں گے چار اور پانچ تو جہاں نہیں دو بڑھائیں گے ہم بیچ میں بڑھائیں گے تھوڑے سے ہم پیچھے ہیں کئی بار میرے فرنٹ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے فندے اڈجیسٹ نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے آپ ڈیزائن کے حساب سے ایک دو فندے بڑھا لیجئے اور ڈیزائن کے حساب سے ہی آپ ایک دو فندے کم بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ہم نے جیسے تین فندے سیدھے بنے تین یہ ہے جہاں سے ہم فندہ ایک بڑھا لیں گے کیونکہ ہمارے فندے کم پڑھ رہے ہیں چار پانچ جہاں ایک فندہ بڑھایا ہے ایک فندہ ہم جہاں بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے ہم نے ایک فندہ بڑھا پھر دوسرا سیمپل نیچے سے لے لیا بیچ میں ہی بڑھا لیا ہے دو اور تین سیدھے کر دیے اب پانچ فندے اُلٹے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ اور ایک سیدھا تو ہمارے فندے جہاں پر اڈجیسٹ ہو گئے ہیں ایک فندہ ہم نے اُلٹے میں بڑھا لیا ایک سیدھے میں تو ہمارے فندے بڑھا پر آ گئے اب تین ڈیزائن بنیں گے ایک دو تین بیک سائیڈر ہم جو جب بھی آئیں گے تو ہم اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے تو ہمارے جہے پانچ سیدھے فندے آئیں گے تین چار پانچ پانچ سیدھے پھر تین اُلٹے اس کے بعد سات سیدھے دو تین چار پانچ چھے سات پھر تین اُلٹے ایک دو تین پھر سات سیدھے پہ ایسے اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے جو دیکھئے فرنڈ ہماری دو سلائی بن گی ہے تو اب تھرڈ سلائی میں آگے ہیں دو سلائی ایک دو دو بن گی ہے اب تھرڈ سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے سیدھا فندہ سلپ کرنا ہے اور ہم نے فائی فندے اُلٹے بُننے ہیں ایسی فائی فندے اُلٹے بُن لیے تھرڈ کریں گے پیچھے پیچھے گیا اور اس کو سیدھا بُنیں گے فرسٹ والے کو تین ہے نا تو جہاں ہم جالی ڈال لیں گے اور بیچ والا جو سیدھا ہے اس کو سیدھا بُنیں گے پھر جالی ڈال لیں گے پھر سیدھا بُنیں گے ہماری دو جالیاں اس سیدھے والے کے دونوں طرف آگی نیکسٹ ہم ساتھ فندے اُلٹے بُنیں گے تو ساتھ فندے ہم نے اُلٹے بُن لیے اب پھر ان تین میں ڈیزائن ڈال لیں گے سیدھا ایک بُنہ جالی ڈال لیں سیدھا ایک بُنہ جالی ڈال لیں سیدھا ایک بُنہ تو ایسے ہم پورے سویٹر میں جتنے آپ کے پرجیکٹ میں فندے ہوں گے ایسے ہی بناتے جانا ہے سیدھا بُنہ جالی ڈال لیں سیدھا بُنہ جالی ڈال لیں سیدھا بُنہ اور لاست میں ہمارے پانچ فندے ہیں تین چار پانچ اور ایک چھے تو ٹوٹل ہمارے کتنے فندے آگی اب بیک سائیڈ ہم نے اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا اُلٹا فندہ سلپ کریں گے اور یہ فندے ہم جو پانچ ہیں یہ سیدھے بُنیں گے اب ہمارے اُلٹے فندے پہلے تین تھے نا جہاں پہ اب ہمارے ہوگے ایک جالی والا دو پھر تین پھر جالی یالا چار پھر ایک اور پانچ پانچ اُلٹے اور سات سیدھے ایسے ہم نے بُنہ جو دیکھئے فرینڈ فور سلا ہی ہم نے بُل لی ہے ایک دو تین چار اب آتے ہیں فیفت سلا ہی میں فیفت سلا ہی پھر ہم نے سیم ہی بنانی ہے چار فندے اُلٹے پانچ پانچ اُلٹے اب جہاں پہ ہم نے پھر وہ ہی ڈالنا ہے جالی اس کے دونوں طرف تو ہم پھر جالی ڈالیں گے ایک سیدھا دو سیدھے ٹھیک ہے جہاں پھر جالی ڈالے گی اور ایک سیدھا دو سیدھے جالی اور ایک سیدھا تو ہمارے بیچ میں اب جالی والے ڈال کے دو چار سات خندے ہو جائیں گے اب سات خندے ہم نے جہاں پہ بُننے ہیں اُلٹے پانچویں سلائی پھر ویسے ہی جیسے ڈیزائن بنایا ہے دو خندے بُنے جالی ڈالی ایک سیدھا اس کے ساتھ میں پھر جالی ڈالی ایک سیدھا اور پھر دو سیدھے یہ دیکھئے ہاں دونوں ترف جالی ڈال دی دو چار چھے سات خندے ہو گے پھر پانچ اُلٹے ایک سیدھا دو سیدھے جالی ایک سیدھا جالی دو سیدھے اور لاسٹ میں پانچ خندے اُلٹے اور ایک خندہ سیدھا جے دیکھئے پانچ خندے سیدھے اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا جے دیکھئے فرمز سکھ سلائی میں ڈیزائن خوش ایسا بڑھا ہے اب آتے ہیں ساتھویں سلائی ساتھویں سلائی میں ایک سیدھا پانچ اُلٹے چار اُلٹے بنائیں گے ایک سیدھا چار اُلٹے اب ہم جہاں کروس کریں گے تریڈ پیچھے سیدھے خندے کو آگے لائیں گے اور اُلٹے کو پیچھے تو سیدھے کو سیدھا ہی بنائیں گے اُلٹے کو اُلٹا بنائیں گے اور پانچ خندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ جہاں پھر ہم اب جالی نہیں ڈالیں گے جہاں پھر ہم کروس کریں گے ایسے اب پانچ کے بعد ایک خندہ اُلٹا ایک خندہ سیدھا تو ہم نے بول لیا سیم پھر کریں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ خندے اب اُلٹے آئیں گے پہلے ساتھ تھے اب جہاں پہ پھر سیدھا اور اُلٹا کروس کریں گے تو سیدھے خندے کو پہلے بنیں گے سیدھا جو کروس کیا ہے اس کو اُلٹا پھر پانچ سیدھے چار پانچ جہاں پھر کروس کریں گے تریڈ اپنی طرف لائیں گے اُلٹے خندے کو پہلے پکڑیں گے آگے لائیں گے سیدھے کو ایسے کروس کرتے ہوئے اُلٹا پہلے بنیں گے سیدھا بار پھر ہم پانچ پھندے اُلٹے ہوں گے ایسے ہم نے پوری سلائی میں جہاں دیکھئے لاسٹ میں آگے ہیں لاسٹ میں ہمارے 4 پھندے آئیں گے دو تین چار اور ایک ایج سٹیچ چار اُلٹے بچ گے ہمارے اب اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا تو آپ کو پتا ہے کہاں سلائی ہے اور چار سیدھے ہیں ایک اُلٹا ہے ایک سیدھا ہے پانچ اُلٹے ہیں پھر سے ایک سیدھا ہے ایک اُلٹا ہے پھر پانچ سیدھے ہیں ایک دو تین چار پانچ اُلٹے پہ اُلٹا آئے سیدھے پہ سیدھا پانچ اُلٹے تین چار پانچ ایک سیدھا ایک اُلٹا پانچ ایسے آئے گی آٹھویں سلائی مجھے دیکھئے آٹھ سلائی میں ایسا بنا ہے اب نائن سلائی ہے اس میں ہم کیا کریں ایک سیدھا اتاریں گے تو ہم اب تین ہی خندے اُلٹے بُنیں گے اور جہاں پھر کروس کریں گے اس سیدھے پانچ کو باہر لے آئیں گے اور اس کو اس کے ساتھ سیدھا بُنیں گے اور تھریڈ اپنی طرف اب ایک اُلٹا دو اُلٹے دو اُلٹے ہو جائیں گے تھریڈ پیچھے کریں گے اب جو ہمارے پانچ پانچ ہیں فرسٹ فندے کو ڈریکشن چینج کریں گے اور دو کا ایک کریں گے پیچھے کو ٹھیک گیا اور ایک بیچ کا بُنیں گے دو پھر جہاں دو کا سیمپل ایک کریں گے تو ہمارے جہاں فندے کم ہوگے پانچ میں سے تین فندے رہ گے ہیں تھریڈ اپنی طرف ایک اُلٹا جہاں کریں گے اس کو آگے لائیں گے اور یہ بھی اُلٹا پھر پیچھے اس کو سیدھا بنے گے ایسے آئے گا ایک ایج سٹیج تین اُلٹے کریں گے سیدھا ایدھر آئے گا اُلٹا ایدھر دو اُلٹے ہو جائیں گے پھر جہاں دو کا ایک کریں گے ٹریکشن چینج کر کے فندے پھر ایک بیج والا ہے جو اور پھر جہاں دو کا ایک جہاں پھر دو اُلٹے آئیں گے ایک تو اُلٹا ہے کروس کر کے ایک اور اُلٹا اور ایک سیدھا اب بیج میں ہمارے تین ہی فندے آئیں گے اُلٹے تین فندے اُلٹے ایک بار پھر دیکھئے جہاں کروس کریں گے سیدھا آگے لائیں گے اس کو سیدھا ہی بُنیں گے اس کو اُلٹا بُنیں گے اُلٹے کو دوسرا بھی اُلٹا پیچھے اس کو direction change کرتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک سیدھا جہاں پھر دو کا ایک پانچ فندے تھے تو ہمارے تین فندے بچے ہیں پھلاور بنیں گا سات اور ایسے اُلٹا پنیں گے پہلا دو اُلٹے ہوگے ایک سیدھا تو تین بیج میں پھر اُلٹے تو ایسے ہم جتنا آپ کے پرجیکٹ میں ہوگا نائیت سلائی ایسے بنیں گے تو لاسٹ میں تین اُلٹے آئیں گے اب ٹینت سلائی اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے ایک اُلٹا تین سیدھے ایک اُلٹا دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے ایک اُلٹا کیونکہ یہ اُلٹا دکھ رہا ہے پھر تین سیدھے ایک اُلٹا دو سیدھے تین اُلٹے ایسے ہم اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ دیکھئے ایک سیدھے ایک سیدھا دو اُلٹے جہاں پھر ہم کروس کریں گے تو دو اُلٹے بنتے ہوئے اس کو کروس کیا ایسے اس کو سیدھا ہی بنیں گے اب ایک اُلٹا دو اُلٹے تین اُلٹے اب تین اُلٹے آئے ہیں تو جہاں تین فندے ہیں تو اس کو ایسے پلٹاتے ہوئے فندے کو تین کا ایک کریں گے تین ایک کر دیا ایسے کیونکہ جہاں دو جالی بنی تھی تو وہ دو جو جالی ہے وہ آگے فندے بڑھ گئے ہیں پانچ پھر ہم نے فندے کم کیے سات بن گئے تھے پھر پانچ ہوئے تین اب ایک دو تین چار پانچ ہوگئے تھے تین کر دی اب ایک کر دیا اب تھرڈ اپنی طرف ایک اُلٹا دو اُلٹے جہاں پھر تین اُلٹے آئیں ایک روس کریں گے اور اس کو آگے لاتے اُلٹا تین اُلٹے آگے ایک سیدھا اب جہاں پہ ایک اُلٹا آئے بیج میں پھر تھرڈ پیچھے جہاں پھر کروز کریں ایسے اس کو سیدھا ہی بھنیں دیکھے جڑ گے بیچ میں ایک اُلٹا اب بیچ میں تین اُلٹے جہاں پھر تین کا ایک کریں گے فندے کو ایسے پلٹا لیں گے اور تین کا ایک کر ایسے پھر ایک اُلٹا ایوی اُلٹا ایک جہاں سے اور اُلٹا لائیں گے تو تین اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا اس کو پھر ایسے ہی بنائیں گے اور لاسٹ میں ہمارے دو اُلٹے آئیں ایک سیدھا تو ہماری گیارمی سلائی کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہیں بارمی سلائی بارمی سلائی سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے جیسے ایک سیدھا دو سیدھے اب جے اُلٹا ایک دو تین سیدھے ایک ہاں تین سیدھے ہے نا تو جو ہم نے تین کا ایک کیا ہے اس کو بھی سیدھا ہی لینا ہے تو سات پندے اُلٹے آئیں گے دو چار پانچ چھے اور سات سات سیدھے آئیں گے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اور سات پندے سیدھے آئیں گے جو ہم نے تین کا ایک کیا ہے وہ بیک سائیڈ میں سیدھا آئے جہاں رکھنا ہے آپ نے تو سات سیدھے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تو ایسے ہم پوری سلائی بنا لیں گے بارمی سلائی ٹویلو سلائی میں ڈیزائن بن کا ریڈی ہو جائے گا یہ لاسٹ میں آگے ہیں ایک اُلٹا دو سیدھے اور ایک اُلٹا تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ڈیزائن یہ دیکھیں کترا سندر بنا ہے اب ہمارا ڈیزائن پہلے جہاں یہاں یہاں بنا تھا اب ہمارا ڈیزائن کہاں بنے گا آدھا جہاں بنے گا بیج میں پورا بیج میں پورا اور آدھا ایدہ تو بارہ سلائی میں اور ڈیزائن بنے گا اس بارہ سلائی کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ڈیزائن پھر سے سٹارٹ ہوگا بارہ سلائی کے بعد یہ سلائی ہے ایک سیدھا فندہ سلیپ کیا تو ہم نے دو فندے اُلٹے اب دو نہیں جہاں تین بنائے ایک ہی اُلٹا بڑھیں گے ایک ایجزائن اُلٹا اب جہاں پہ ہم تین فندے تھے جہاں ہم دو کرتے گے اس کے ساتھ ایک جہاں پہ بیچ والا فندہ تھرڈ ہے ایک دو دی ایسے آئے گا ہم نے دو فندے سیدھے کر دی ہے جہاں پہ اے دھیار رکھنا ہے پھر آپ ایک اُلٹا دو اُلٹے تین چار پانچ چھے سات سات اُلٹے آگے اس فلاور کے اُپر اب تین سیدھے آگے پھر سات اُلٹے آگے وہی جو سٹارٹنگ میں سٹارٹ کیا تھا ڈیزائن ڈیریکشن چینج ہوئی ہے سات اُلٹے جہاں پھر تین سیدھے پھر سات اُلٹے اور دو سیدھے جہاں دو سیدھے آئے کیونکہ اس کے ساتھ جالی چلے گی تو ایک اُلٹا ایک سیدھا تو یہ ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا آگے فلاور بنیں ایک دو تین چار پہلے تین بنے تھے اب بیج میں دو بنیں گے ہاف ادھر ہاف ادھر ٹھیک ہے اب فرسٹ سلائی ہم نے بنالی ہے اب سیکن سلائی اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے دیکھئے سیکن سلائی میں سات سیدھے دو اُلٹے ہیں ایک سیدھا ایک ایج چیز ادھر بھی دو سیدھے ہیں تو اُلٹے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی دیزائن کی تھر سلائی سلائی سٹارٹ میں دھیان سے دیکھنا ہے دو اُلٹے ٹھیک پیچھے ایک سیدھا جہاں پہ جالی ڈال جالی ڈال کے ایک سیدھا بس جہاں ایک جالی آئے گی پھر ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اُلٹے جہاں دیکھئے جالی ویسے ہی بڑھیں گی ایک سیدھا بڑھیں گے جالی ڈال لیں گے سیدھا بڑھیں گے جالی ڈال لیں گے سیدھا بڑھیں گے اور سات پدے اُلٹے جہاں بھی ڈیزائن سیم ڈالا ہے اب لاسٹ میں ڈیزائن کیسے ڈالے گا ہاف ایک سیدھا جالی ایک سیدھا بس ایک جالی آئے گی اور لاسٹ میں ایک اُلٹا اور لاسٹ اُلٹا بڑھیں چاہے سیدھا بڑھیں ایسے آئے گا ہاف میں اب ہماری فورت سلائی ہے اُلٹے پہ اُلٹے ایک اُلٹا ایک سیدھا اب تین اُلٹے آئیں گے سات سیدھے آئیں گے اور پانچ اُلٹے دو تین چار پانچ اور سات سیدھے ایسے ہم نے بیک سائن بنانی ہے اُلٹی سلائی اب دیکھئے پانچ سلائی ایک جالی ڈلی ایک ابھی اور بنانی ہے تو سیم بنائیں گے دو اُلٹے مطلعہ ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا دوسرا بھی سیدھا جہاں پھر جالی اور جے فندہ سیدھا دو جالی ایک نیچے ایک اُپر بنگی ہے سات فندے اُلٹے اور جہاں آپ کو جالی کا پتہ ہے ایک سیدھا دوسرا بھی سیدھا جالی سیدھا پھر جالی دو سیدھے ایسے ہم نے پوری سلائی بنانے لازٹ میں پانچ سلائی دیکھئے ایک سیدھا اس کے ساتھ ہی جالی اور دو سیدھے ایک اُلٹا ایک سیدھا تو ہماری پانچ سلائی کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہی سکس سلائی میں ہم نے ایک اُلٹا ایک سیدھا اب ایک اُلٹا دو اُلٹے جالی والا تین اور چار اُلٹے بھاقی سیدھے اُلٹے اُلٹا جہاں بھی ایسے ہی آئے گا تو ہماری سکس سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھئے شیئے سلائی کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہیں ساتھ سلائی ساتھ سلائی میں ایک اُلٹا دو اُلٹے اب ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمارا سیدھا فندہ ہے اس کو کریں گے دو اُلٹے بنائیں گے پیچھے ایک سیدھا دوسرا بھی سیدھا تیسرا بھی سیدھا اور تھریڈ اپنی طرف جہاں ہم فندہ چینج کریں گے ایک اُلٹا ایک سیدھا اب بیچ میں پانچ اُلٹے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ پھر جہاں پہ اس فندے کو چینج کریں گے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے فول بنانے ہے ہم لاسٹ میں آپ کو بزاتے ہیں ایک اُلٹا پھر ایک دو تین چار پانچ سیدھے تھریڈ اپنی طرف کروس کرتے ہوئے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایسے ہم ایک ساتھویں سلائی بنائیں دیکھئے لاسٹ میں ہم آگے ہیں ہاپ فول میں ایک سیدھا ایک اُلٹا کیونکہ ادھر کو ڈریکشن ہے تو پھر اُس کے بعد ایک سیدھا دو سیدھے تین سیدھے ایک اُلٹا ایک سیدھا تو ہمارا ساتھ سلائی کمپلیٹ ہوگی آٹھ سلائی اُلٹے پہ سیدھے پہ سیدھا وہ آپ کو پتا ہے ایک ایک سیدھا سٹارٹنگ میں ایک دو تین اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا پانچ بندے سیدھے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا اور ایک دو تین چار پانچ پانچ بندے اُلٹے تو ایسے ہم پوری سلائی بنائیں تو آٹھویں سلائی کے لاس میں ہے بیگ سائی ایک اُلٹا دو اُلٹے تین اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا آٹھ سلائی کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہیں نائن سلائی میں نائن سلائی میں ایک سیدھا ایک اُلٹا اب جہاں پہ ہم دو ہاں دو دو کا ایک کریں گے پھندہ پلت آتے ہوئے پھر ایک سیدھا ایک اُلٹا جہاں پھر ہم کروس کریں گے ایسے دو اُلٹے آگے ایک سیدھا پھر دو اُلٹے ایک اور اُلٹا تین تین اُلٹے آگے اَب جہاں کروس کریں گے ایک اُلٹا آگے لائیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا دو اُلٹے اور جہاں پانچ کا تین کریں گے پھندہ پلٹائیں گے ایسے پھر دو پھر تین اور تو نائنٹ سلائی میں پھر اے دو کا ایک ایک اُلٹا کروس کیا ہے ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا پھر دو اُلٹے ایک سیدھا اب بیچ میں ہمارے تین اُلٹے آگے ایک دو تین تھریڈ پیچھے کروس ایک سیدھا ایک اُلٹا لاسٹ میں دیکھئے ہاں فول میں دو اُلٹے جہاں پہ ہم ہندہ پلٹاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اور ایک سیمپل بنے گے ٹھیک ایسے تاب فول بنے گا دو اُلٹے کروس کرکے دو اُلٹے آگے اور دو کا ایک یا ایک پھندہ کیونکہ جہاں ایک ایک پھندہ پڑھا تو ایک ہی ہم نے پھندہ کم کیا پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا تو نائنث سلائی ایسے آگی اب ٹینت سلائی ہماری اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے ایک اُلٹا ایک سیدھا دو اُلٹے آئیں گے اور ایک دو سیدھے آئیں گے ایک اُلٹا آئے گا تین سیدھے آئیں گے اور تین ہی ایک اُلٹا دو سیدھے اور پھر تین اُلٹے آئیں گے ایک دو تین ایسے ہم پوری سلائی ٹینت بنا دیں گے جو دیکھئے فرین ٹینت سلائی تک ایسا ڈزائن بنا ہے اب آتے ہیں 11 سلائی میں ایک ایس سٹیچ دوسرا اُلٹا اب جہاں پہ ہم دو کا ایک کریں گے دو کا ایک کریں گے اس کو پلٹائیں گے اور دو کا ایک کریں ایسے ہاپ کھول بن گیا پھر دو اُلٹے کریں گے اور ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر کروس کریں گے ایسے ایک سیدھا ایک اُلٹا دو اُلٹے تین اُلٹے اب تین کا ایک کریں گے پھندہ پلٹا آکے ایسے پھر تین اُلٹے ایک دو پھندہ پلٹائیں گے تین اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر آکے چینج کریں گے ہمارا دیکھئے ہاپ کھول بھی بن گیا جے والا اتنا آدھا پھول بنا ہے ایک اُلٹا دو کا ایک بیچ میں دو اُلٹے بنا کے چینج کر تین اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا آیا ایک سیدھا تین اُلٹے اور تین کا ایک کر دیا تو ہماری گیاروی سلائی ایسے کمپلیٹ ہو جائے گی جو دیکھے لاسٹ میں آئے ہے جے ہم نے کروس کر لیا ہے ایک اُلٹا دو اُلٹے تین اُلٹے پیچھے اب جہاں پھر دو کا ایک کریں گے ایسے پیچھے کو پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا تو ہمارا گیاروی سلائی کمپلیٹ ہوگی اور ڈزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم بیک سائیڈ میں اُلٹے پہ سیدھے پہ سیدھے اے جو بیج کا ہم نے تین کا ایک کیا ہے اس کو بھی اُدھر سے سیدھا بھنیں گے تو ہمارے سات سیدھے آئیں گے تو ہمارا ایک ایج سیدھا جہاں پہ اُلٹا ہی بھننا ہے ایک پھر دو سیدھے تین سیدھے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اب ہمارے جہاں پہ سات بندے سیدھے آئیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایسے اس دیزائن کو کمپلیٹ کرنا جہاں دیکھئے بارہ سلائی میں دیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے بارہ سلائی جہاں تھا جہاں تک پھر بارہ سلائی کمپلیٹ کیا ہے تو 24 سلائی ٹوٹل ہوگی ہے اور دیزائن کی گروہ دیکھئے کترہ اچھا بنا ہے آپ اپنے پرجیکٹ میں ایسے ہی سٹارٹ کیجئے پھر جتنے فنتے ہیں ایسے فول بناتے جائیے بناتے جائیے اینڈ میں اپنے ایسا ہی رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے اوپر کار دیزائن ہے تو جے لائن ایسے چلتی جائے گی گھومتی جائے گی اب اس کے اوپر ہم نے پھر جہاں پہ فول بنے گا جہاں پہ جہاں پہ تین فول بنے گے اور بیک سائیڈ سے دیکھئے ایسا آئے گا تو ہم نے اس ڈزائن کو جہاں بھی بنا رکھا تھا دو ہی فول بنائے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا سندر لگ بنا ہوا کارڈیگن میں اسی کلر میں وہ سویٹر بین کی آئی تھی میری فرین تو ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے اس ڈزائن کو کمپلیٹ کیا ہم بہت اچھا لگتا ہے ڈزائن اگر آپ اپنے کارڈیگن میں سویٹر میں لیڈیز کارڈیگن میں جا جا میں بنائیں جا آپ گول گلے کے بھی سویٹر بنا رہے ہیں تو اس میں بنا سکتے ہیں بیچ میں سے گلہ جب پھول پورا ہو جائے تو پھر آپ گلہ نکال گئے بہت سندر بن کے آئے گا تو چلیئے فرین اس کو بنائیے اور ہمارے چینل جس بھی کریشن کو آپ لائک اور سبسکرائب جرور کریں تو آگے آگے ہم اور ڈیزائن بنائیں تو ملتے رہیں آپ خوش رہے آباد رہے تھانک یو با با ملتے